بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین بہت سارے والدین اس ویعے سے پریشان ہوتے ہیں کہ بیٹی نافرمان ہے یا بیٹا نافرمان ہے تنگ کرتے ہیں بات نہیں مانتے زدی ہیں اڑیل ہیں خردرے مزاج کی ہو گئے ہیں اور والدین کو تنگ کرتے ہیں اس کا کوئی حل کوئی وظیفہ بتائیں کوئی آسان سا عمل بتائیے تو والدین کچھوں کے اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے لیکن آج کل اکثر اولاد اپنے والدین کی نافرمان بنتی جا رہی ہے تو اس کا آسان سا حل انتہائی آسان حل آپ یہ دیکھیں کہ والدین یہ خود اس عمل کو کر لیں اور اس کا احتمام خود بھی کریں اور اپنے بچوں سے بھی اس کا احتمام کروائیں عمل انتہائی آسان ہے اکثر مولانا پیر زلفکار نقشبندی صاحب زیدہ مجدہ ہوں یہ عمل ارشاد فرماتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ اس عمل کی برکت سے ہم نے ایسے لوگوں کو کہ جو کفر کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے ایسے لوگوں کو ہم نے بدلتے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو راہ راست کے اوپر آتے ہوئے دیکھا ہے جو انتہائی بد مزاج تھی اور جو ہدایت سے کوسوں دور تھے ان کو بھی اس ہدایت والے راستے کے اوپر ہم نے آتے ہوئے دیکھا ہے عمل کیا ہے کہ جس چیز کو آپ کی اولاد تمنا زیادہ کرتی ہے مثال کے طور پر شادی کی خواہش ہے یا کاروبار کی لڑکوں کو کاروبار کی خواہش ہے جس چیز کی ان کو تمنا ہے تو ان کو یہ بتائیں کہ آپ یہ عمل کرو آپ کی یہ خواہش انسالہ بڑی جلدی پوری ہو جائے گی عمل کیا ہے کہ ہر نماز کے بعد ان کو یہ کہیں کہ یا رحمان یا رحیم یا حادی یہ تین ورڈ ہیں تین لفظ ہیں یا رحمان یا رحیم یا حادی اس عمل کا احتمام کریں ہر نماز کے بعد اکیس مرتبہ پڑھیں اول آخر تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اس عمل کی آپ اجازت لے کر آپ خود بھی کریں اپنی اولاد سے بھی عمل کروائیں انشاءاللہ اللہ العزیز جو بھی مسئلہ ہے چاہیے جتنا ہی بگڑا ہوا انسان کیوں نہ ہو اولاد کتنی ہی بگڑی ہوئی کیوں نہ ہو چالیس دن لگتار اس عمل کو کریں انشاءاللہ اللہ العزیز راہ راست پہ آ جے گی اور ہم خود بھی اللہ سے اس وعد کی دعا بھی کیا کریں اور اپنے لئے بھی ہم اس وعد کی عمل یہ عمل کیا کریں کہ ہم بھی راہ راست پہ آ جیں اللہ نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی ہے اور ہدایت کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو استقامت نصیب فرمائی ہے